کیا بابر آزم تینوں فارمٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں یا پھر صرف ٹیسٹ کرکٹ سے کیونکہ ایئر وائی نیوز میں سارے نیوز ہینڈلز سٹارٹا پاکستان اور بڑے بڑے ویب سائٹز اس وقت ریپورٹ کر رہی ہیں کہ بابر آزم انناؤنس ٹیسٹ ریٹائرمنٹ آفٹر پاکستان وسز بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز اور بابر آزم کا ایک لیٹر بھی سرکولیٹ کر رہے ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمیل بھی سرکولیٹ کر رہی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے بعد ایک لیٹر مانک مدر حافظ ورہی آنچانس ٹیسٹ کرکٹ سے کیونکہ آزم تک کیونکہ آزم لاتنس ٹیسٹ کوڭی گیا ہے اس کی وجہ مطلب آزم ورحی مجھوز توڑی دیش داری 모�ہن سوڑی لوگوں کو دیش ٹیسٹ کرکٹ سے کیونکہ آزم کینکہ آزمد نہ ہوتیر میں going کے لئے ، جدا ہوں آپ جانتے ہیں ، لکے مجموع ہے کرتے ہیں ، میں چاہمانتی کرنے مجھے تحقیان کرنے کی۔ مجھے تحقیق اور طورب سے ڈیوٹنے کے لئے ، قدر میں بھی خرید جانتے ہیں ، compete my life's passion, and making these decisions is not easy. I believe it is the right time to focus on other aspects of the game and to contribute in different ways. My commitment to the game remains unwavering and I look forward to serve and support Cricket in other capacity. Thank you once again for your unwavering sport and understanding, I am excited about what the future holds, رمین کمیٹیڈ تو گیونگ می بیسٹ ان دو فارمیڈ ویر ای کنٹریبیوٹ موسٹ افیکٹیوی وید ہارٹ فیلڈ کریٹیٹیوڈ بابر آزم یہ لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے جی ہاں دیکھئے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ جانا زیادہ ضروری ہے آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہوگا کہ بابر آزم نے ریزائن کی ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ تھے جہاں بڑے بڑے کرکٹرز کہہ رہے تھے کہ یا تم جان چھوڑو ٹیسٹ کرکٹ کی شوئے ملک نے کہا کہ بابر آزم شوڈ ٹیک ریسٹ ان نیکسٹ ٹیسٹ سیریز اگنسٹ انگلینڈ انڈ شوڈ گف چانس ٹو ینگسٹرز لائک محمد حریرہ اور کامران غلام وہ کہہ رہے تھے کہ محمد حریرہ باہر بیٹھے ہیں کامران غلام بیٹھے ہیں ان کو اپرچنٹی ملنی چاہیے اور بابر آزم کو اب ریسٹ لینی چاہیے یا بابر آزم کو ٹیسٹ کرکٹ اب چھوڑ دینی چاہیے اور ایک اور بات ہے نا کہ اس وقت ٹی ٹوئنٹی لیگز اتنی زیادہ ہیں کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے کرکٹرز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ ٹائم لیگز میں پارٹسپیٹ کریں یعنی ٹیسٹ آپ کو پتا ہے اگر ایک ٹیسٹ سیریز ہے اگر دو بھی ٹیسٹ میچز ہے تو کم از کم اس میں پندرہ بیس دن نکل جاتے ہیں سو صرف دو ٹیسٹ میچز کے لیے تقریباً پندرہ دن نکل جاتے ہیں دوسری جارے جو لیگز کھیرے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ ایک پوری لیگ ختم کر دیتے ہیں سو سب کو پتا ہے کہ فائدہ لیگز کے اندر ہوتا ہے سب کو اور لیگز کھیلنے میں جو بھی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کو پیسہ زیادہ ملتا ہے بسیکلی یہ تو سچ ایس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں نا کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے لیگز کھیلتے ہیں ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے حالانکہ جو بابر آزم ہیں ان کو سکسٹی لیک پر منت ان کو سیلری مل رہی ہے ہر میچ کے پیسے الاغ مل رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ڈیفرنٹ مل رہی ہیں وہ الاغ ہیں سپانسرشپ سلاگ مل رہی ہے یعنی یہ تو بہت زیادہ پیسہ ان کو تو مل رہا ہے ان کو تو پیسے کی کوئی پرواہ ہونی نہیں شئیے ہاں مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں سے جو بابر آزم کی پرفارمنس ہے وہ یہ ہے چودہ یعنی فورٹین چوبیس یعنی ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی سیون یعنی ستائیس تیرہ یعنی تھرٹین ٹوئنٹی فور یعنی چوبیس ٹوئنٹی نائن یعنی تالیس اکیس یعنی ٹوئنٹی وون فورٹین یعنی چودہ ایک اکتالیس یعنی ٹوئنٹی سکھ یعنی چھبیس ٹوئنٹی تھری یعنی تیئس زیرو ٹوئنٹی ٹو بائیس اور اس کے علاوہ اکتیس اور گیارہ یہ ان کے رنز ہیں جی پچھلے سولہ اننگز کے اندر یعنی سکسٹین اننگز کے اندر ان کی ایک بھی ففٹین نہیں ہے یعنی ٹوٹلی ایک ففٹی بھی نہیں ہے جو ہائیس ٹرن ہے وہ فورٹی ون ہے سیکنڈ آئیس جو ہے وہ تھرٹی نائن ہے اور زیرو پرفارمس ہے ان کی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پچھلے دو دھائی سالوں سے ان کی ٹوٹلی زیرو پرفارمس ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کہیں پہ بھی میچ وننگ کنٹریبیشنز نہیں آنفورچنٹلی ٹوٹلی فلاپ ہوئے ہیں ہر لحاظ سے یعنی سپنرز کے اگینسٹ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کے اگینسٹ پچھلے جو تقریباً اکتالی سنننگز ہیں ان میں سے چودہ دفعہ ان کے اگینسٹ آؤٹ ہوئے ہیں اور تقریباً سات سو رنز کی ہیں یعنی سلو لیفٹ آم آرھوڈاک سپنرز کے اگینسٹ یہ بہت زیادہ اگینسٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹوٹلی ان بالز پر آؤٹ ہو رہے ہیں جو وائیڈز ہیں یعنی ٹوٹلی وہ وائیڈ بال ہوتی ہے اس کو کلپ کرتے ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں کہ یار ایک دفعہ چلو تکہ ہو گیا یہ بار بار اٹھ ہو رہے ہیں تقریباً پچھلی سو لائننگز کے اندر یعنی آٹھ میچز کے اندر ان کے تین سو سترہ رنز ہیں یعنی آٹھ میچز کے اندر ان کے ٹیسٹ کرکر میں آپ کو پتا ہے کہ ایک میچ کے اندر دو ایننگز ہوتی ہیں یعنی ٹو ایننگز ہوتی ہیں سو تقریباً سو لائننگز بن جاتی ہیں تین سو سترہ رنز ہیں اور اکیس کی ایوریج ہے اگر آپ یہی آخری آٹ ٹیسٹ میچز جدے جا کے دیکھ لیں آپ ایشون کے دیکھ لیں آپ پیٹ کمنز کے دیکھ لیں آپ گیسو ربادہ کے دیکھ لیں یا انڈرسن کے دیکھ لیں یا براڈ کے دیکھ لیں یا کسی بھی اور بولر کے دیکھ لیں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کونفیڈنٹ ہوں کہ ان کی جو ایوریج ہوگی وہ باب رازم سے زیادہ ہوگی جی ہاں یہ ہنڈر پرسنٹ ہے گوگل پر سرچ کر لیں یعنی جو بولرز ہوں گے ان کی جو ایوریج ہے وہ ان سے زیادہ ہے یہاں تک کہ آپ کے جو آمیر جمبال ہیں ان کی بھی ایوریج ان سے زیادہ ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنا بیڈ پیہ چال رہا ہے دیکھئے باب رازم منٹلی طور پر ٹیکنیک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا ٹیلنٹیڈ کھلاری اتنا سکل فل کھلاری اتنا زیادہ اس کے پاس ٹائم ہے کیوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ فیل ہو رہا ہے اس کے کچھ ریزنز ہیں پہلا ریزن یہ کہ جب سے پاکستانی ٹیم میں پاور کی گیم چلی ہے کہ پاور ایک دوسرے سے گریب کرنی ہے یعنی اگر شاہین کپتان بنے تو اس سے میں نے کپتانی شنی ہے اگر باب رازم کپتان بنے تو شاہین کی یہ موٹیویشن ہے کہ مجھے اس سے کپتانی شنی ہے یعنی اوہرال جو پاکستان ٹیم میں پاور گیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم تو ہے ہی نہیں یہ ٹیم تو ہے ہی نہیں اس کو اب ٹیم کیسے مان سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو پچیس کروڑ عوام ہیں جو اس کو ٹیم مانتے ہیں وہ شاید انوسنٹ ہے بہت معصوم ہے کیونکہ یہ تو ٹیم ہے ہی نہیں اگر چار لیفٹ جا رہے ہیں تو چار رائٹ چلے جائیں گے چار سٹیٹ چلے جائیں گے چار بیک ورڈ چلے جائیں گے یہ ایک ڈائریکشن میں جاتی نہیں ہے یعنی ٹیم تو وہ ہوتی ہے جو ایک ہو کر کلے یا جس کا ایک موٹی ہو جس کا ایک گول ہو اس کے لیے سب فائٹ کر رہے ہوں یعنی ان سب کے الگ گولز ہیں سب اپنے الگ دو انٹوں کی الگ مسجد بنا رکھی ہیں انہوں نے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو ٹیم ہے یہ ٹوٹلی اس وقت رسوہ ہو چکی ہے یہ نہیں آپ کی ٹیم آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹیم ہے ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے گہری کرسچن جو ٹاپ کے کوچ ہیں جنہوں نے انڈیا کو اور یہی ورلڈ کپ دوہزر گیارہ جتوہ ہے بڑی بڑی فرنچائز کے خلاف کھلے ہیں انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹیموں کے ساتھ کام کی ہے پر اس سے زیادہ گھٹیا اس سے زیادہ زلیل ٹیم میں نہیں دیکھی جو ٹیم ہو کر کھلتی نہیں ہے یہ نہیں جو کوچز کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں کھلاڑی کھلاڑی آپ کو نہ صرف کوچز سے بڑا سمجھتے ہیں بلکہ وہ کوچز کو کہتے ہیں کہ اگر ہم ورلڈ کپ ہاریں گے تو آپ کی سیٹ جائے گی آپ کی جگہ جائے گی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی اتنے زیادہ ایروگنٹ ہو چکے آپ کے پلیئرز یہ کوچز کو آپ آلموس پنجابی میں تڑی یہ کہتے ہیں تڑی یہ لگاتے ہیں کہ بھئی تمہیں باہر نکالیں گے یعنی بالنگ کوچ کو بیڈنگ کوچ کو ہیڈ کوچ کو ٹیم مینجر کو آپ کو فارق کریں گے ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا ہمیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا سو اتنے زیادہ ایروگنٹ ہو چکے ہیں یہ آپ کے کھلاڑی ہی سپیشلی جو سینئر کھلاڑی ہیں کیونکہ اب نام لے لوں گا تو آپ کو برا لگے گا برا لگے گا تو آپ کومنٹس میں برا بھلا کہیں گے آپ ڈیس لائی کریں گے سچ بولنے ہی نہیں چاہتے سچ کے تو بلکل ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں نا کہ جو سچ بولے گا وہ تو ٹوٹلی اس کو ڈیس لائک دینا ہے جو کوئی سلوشن دے گا اس کو بھی ڈیس لائک دینا ہے یعنی نیگٹیویٹی کی کئی دفعہ باتیں کرنی ہیں پر سلوشن نہیں ڈونڈنا اور سلوشن پر بات بھی نہیں کرنی سو آپ کا سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی جنگ سٹرز کھلا رہی جو کہ پچھلے پانچ سالوں کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر پرفارم کر رہے ہیں ان کو آپ چانس دے دو یعنی لوگ کہتے ہیں جی ہار جائیں گے تو آپ جیتے کب ہو اس ٹیم سے آپ کتنے ویچے جی چکے ہو یعنی آپ تو بنگلہ دیش سے نہیں جی سکتے افغانستان سے نہیں جی سکتے سیری لنکا سے نہیں جی سکتے انڈیا سے نہیں جی سکتے آئرلینڈ سے نہیں جی سکتے یو ایس سے نہیں جی سکتے میں بات کروں دو سالوں سے تین سالوں سے جنہیں ٹیموں کے خلاف آپ کھیلے ہو یعنی میں تو اس میں ہنڈر پرسنٹ کونفیڈنٹ ہوں زمباوے سے آپ آ رہے ہو پچھلے دو سالوں کے اندر آپ کسی بھی ٹیم سے اس وقت یعنی آپ تو بڑی مشکل سے امان سے جیتے ہو یو ای کی ٹیم نے آل موسٹ آپ کو بیٹ کر دیا تھا یعنی آپ کسی بھی ٹیم سے اس وقت نہیں جی سکتے دنیا کی کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے جو کہ جس سے آپ کو بیٹ کر سکو یا آپ کہو کہ یہ ٹیم جو ہے نا ہم اس سے اچھے ہیں آپ کسی بھی ٹیم سے اس وقت اچھے نہیں ہو آپ بار بار برا پرفارم کرے ہو دیکھئے بابر آزم کا یہ جو لیٹر سے ریکلیٹ کر رہا ہے جس میں انہوں نے استیفہ دیا ہے جس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کی ہے دیکھئے اس وقت ایر وائی نیوز پہ بھی چل رہا ہے تمام نیوز چینلز پہ چل رہا ہے اور اس میں جو ورڈنگ یوز کی گئی ہے وہ لگتا ہے کہ بابر آزم کی ہے کیونکہ بابر آزم کو میں پچھلے پانچ سالوں سے جانتا ہوں بابر آزم کی جو لینگویج ہے یا بابر آزم جس طرح کی میسیج ٹائپ کرتے ہیں وہ تقریباً یہی ہوتی ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ہی بات ہے اور شاید وہ تھک گئے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ پریشر فینس کا اتنا زیادہ ہے اور فینس بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی کچھ تو کرو اب بنگلہ دیش کے خلاف وائٹ واش ہوئی ہے دیکھئے یہ جو آپ کی ٹیم مردہ تھی یعنی دو سال پہلے آپ کی ٹیم مر چکی تھی یہ پچھلے دو سالوں سے ایک مردہ لاش کی طرح پھر رہی تھی جس سے سمیل آ رہی تھی بدبو آ رہی تھی بار بار پوری دنیا کے اندر یہ آپ کی ستیہ ناس کروا رہے تھے آپ کو زلیل کروا رہے تھے آج وہ جو مردہ لاش تھی جو کہ سمیل چھوڑ چکی تھی آج اس کو دفن کر دیا گیا ہے یعنی منگلہ دیش ٹیم نے پاکستان میں آ کے کیونکہ قبرستان آپ کو بتا ہے کہ کوئی باہر مڑتا ہے دبائی کے اندر اسٹریلیا کے اندر آخر کار اس نے دفن تو پاکستان میں ہونا ہے تو یہ پاکستانی ٹیم پاکستان کے اندر ہی دفن ہو گیا اب اس کی جگہ آپ کو ایک جنگ ٹیم انرجیٹک ٹیم لوائل ٹیم جو پیشنیٹ ہو آپ کی کنٹری کے لیے جس کو پیسوں کی پاور کی کوئی لالش نہ ہو آپ کے ملک کے لیے کھلنے کے لیے تیار ہو جن کو کسی پاور کی فیم کی ایڈورٹائزمنٹ کی سپونسرشپ کی پرموشنز کی ان ساری چیزوں کی جس کو ضرورت نہ ہو اب ویسی ٹیم کی ضرورت ہے اب پلیز بابر آزم کو مت کہنا کہ بھئی ریٹائرمنٹ واپس لے لو اگر اس نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو خدارہ کسی اور بابر آزم کو تیار کرو اور ہر ملک اندر ہے یعنی آپ مجھے اگر پاور دیں تو میں ایک شہر سے ایک انٹرنیشنل لیول کی ٹیم تیار کر سکتا ہوں یعنی کوئی بھی کر سکتا ہے ایک ہر جگہ ہر ملک اندر ہے ٹیلنٹ ہے صرف اس کو اپرچونٹی دینے کی دیر ہے اگر بابر آزم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے کمنٹس میں اپنی ریل لازمی بتا رہی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کیا بابر آزم